ایک طرف تو تحریک لبیک کے نوجوان نے حاضر سروس چیف جسٹس کو سموگ کے اوپر کہا ہے لانت اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی شیر نے قادی ویزیسہ کے رٹائر ہونے کے بعد ویڈیو پیغام میں یعنی چھپ کر نام لیے بغیر وہ لانت بھیج رہی ہے اور یہ جشن منا رہے ہیں خوش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ بہادر ہیں اب موازمہ کرو تحریک لبیک کے کارکنوں میں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان کی بی بی بشرا بی بی جیل سے رہا ہو گئی اور سمی عبرین بھی آپ جانتے ہوں گے سمی عبرین کچھ اس کی اوپر ولاد کیا اور بشرا بی بی کی حوالے سے وہ کچھ خبر دے رہے تھے تو مجھے اچھا لگا کہ بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں وہی سلوک کیا گیا ہاں ساد رزوی ساتھ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے بہت کم تھا لیکن کچھ ہے چیزیں ایسی ہوئیں بشرا بی بی کے ساتھ جو ساد حسین رزوی ساتھ کے ساتھ بھی ہوئی تھی یعنی ایک مقافات حمل ہے اللہ کی ذات دیکھو کیسے ان کو ان سے بدرہ لیتا ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے اور تحریک لبیک کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں پہلے تو جو کارکن تھے لیکن اب ان کے مین عددار یعنی کہ سینئر قیادت جو پی ٹی کی ہے پی ٹی آئی کی ہے وہ بڑیاں خوشیاں منا رہی ہے اور خوشیاں ان کو ملی ہیں تحریک لبیک کی وجہ سے مجھے کی بات ہے کہ انسان کو ڈیٹھ ہونا چاہیے جب انسان ڈیٹھ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں یا وہ کیا حرکت کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا ہے ہاں البتہ آپ کو ڈیٹھ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے اس کی اوپر بھی ناظرین بات کریں گے ناظرین پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی وجہ سے جو ان کو خوشی ملی آئے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قاضی فیل عیسیٰ رٹیر ہو گئے قاضی فیل عیسیٰ جب سرویس میں تھے تو اسلام آباد بیکری میں جو اس کے ساتھ واقعہ پیش ہوا اور بچے بچے کو معلوم پڑ گیا کہ وہ نوجوان کون تھا وہ تحریک لبیک کا تھا اور تحریک لبیک کے نوجوان نے حاضر سرویس چیف جسٹس کے موں کی اوپر اس کو کہا تھا کہ آپ کی اوپر لانت ہو یہ تھا تحریک لبیک کا نوجوان اب پی ٹی آئی کی جو سب سے زیادہ ایکٹیب کارکون ہے سنم جوید اچھا اس کا ویڈیو کلو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس کی بہادری بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کو سعاد حسین ریزی صاحب نے کہا تھا کہ ناچنے والوں کے بچے حقیقی ازادی نہیں لے سکتے تو یہ خود موقع پر فرام کرتے ہیں کہ لوگ ہماری اوپر بات کریں ہاں ہمارا مزاق اڑائے تو جیسے کہ میں نے پہلے بات کیا ہے نا کہ ڈیٹھ ہونا ضروری آئے جب آپ ڈیٹھ ہو جائیں گے تو آپ کچھ بھی کرتے رہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ناظرین جیسے ہی قاضی فائد عیسیٰ رٹائر ہوئے کہ جنہی کی تحریک لبیک کے نوجوان میں حاضر سرویس چیف جسٹس کو سامنے موں کی اوپر کہا تھا کہ آپ پہ لانت ہوگا اور یقیناً ڈونٹ بڑے فیمس ہو گئے تھے اور پی ٹی آئی کے کارکون آم لوگ انہوں نے دکان خالی کر دی تھی لیکن اس کی رٹائر ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے اسد کیسر وغیرہ ہو گیا اور بہت سارے وکلہ ہیں وہ اب جا کے اس دکان کے اوپر ڈونٹ خرید کے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ قاضی فائد عیسیٰ کی اوپر غصہ نکال رہے ہیں اس کو تانہ دے رہے ہیں یعنی کہ وہ ویڈیو بنا کر کہتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ دیکھ جہاں آپ کو لانت دے جی گئی تھی آج ہم اس دکان میں کھڑے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں کس کی وجہ سے آپ کی اوپر لانت کی وجہ سے اور وہ بیجنے والا کون تھا وہ تحریک لبیک کا کارکون تھا تحریک لبیک نے پی ٹی آئی کی لوگوں کو سر اٹھا کر یہ تھوڑی وقتی طور جو خوشی وہ منا رہے ہیں وہ ان کو مل رہی ہے تحریک لبیک کی وجہ سے اب ناظرین جو ان کی سنم جوید ہے اس نے ایک ویڈیو یعنی کہ قاضی فائد عیسیٰ جو ہی ریٹائر ہوئے تو ریٹائر کے بعد اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر کے اوپر اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی دیا کس کو قاضی فائد عیسیٰ کو پہلے وہ سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں پورے چار بار لانت ہوا پر اب ناظرین آپ لوگوں کو سمجھ آگئی کہ یہ قاضی فائد عیسیٰ کہ جانے کے بعد جاتے جاتے آپ لانتے لے جائیں اس نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھا تھا اور اس نے ویڈیو میں صرف اتنا شیئر کیا اس کے اپنے جنہی اکاؤنٹ سے ہاں کسی اور اکاؤنٹ سے ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یار کسی نے ایڈٹ کر دیا ہے وہ کلپ کٹ لیا ہے لیکن یہ ہے پی ٹی آئی کے بہادر لو یہ ہیں پی ٹی آئی کے دلیر لو ایک طرف تو طریقے لبیک کے نوجوان نے حاضر سروس چیف جسٹس کو سموگ کے اوپر کہا ہے لانت اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی شیر نے قاضی فائد عیسیٰ کے رٹائر ہونے کے بعد ویڈیو پیغام میں یعنی چھپ کر پتہ نہیں کہاں وہ چھپیے چھپ کر نام لیے بغیر وہ لانت بھیج ریا اور یہ جشن منا رہے ہیں خوش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک جو نوجوان ہیں وہ بہادر ہیں اب مبازمہ کرو طریقے لبیک کے کارکنوں میں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں یہ ناظرین دل ہی دل میں سمجھتے ہوں گے کہ جار ہم جو خوشیہ منا رہے ہیں اس خوشیہ ہم کو طریقے لبیک کی وجہ سے مل رہی ہیں دوسری نمبر پہ ناظرین حافظ ساتھ حسین رزوی صاحب جیل میں تھے تو جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا کہا جاتا تھا کہہ جانی کہ عمران خان سے تو بار بار ملکاتیں ہوتی ہیں کچھ دنوں کلیئے اس کی ملکاتیں بند کر دی گئی تھی لیکن بشرا بی بی کے ساتھ ملکاتیں نہ ہونے کے برابر ہوئیں اور حافظ ساتھ حسین رزوی صاحب جیل میں تھے تو اس کے ساتھ بھی ملکاتیں نہیں ہوتی تھی لیکن حافظ ساتھ حسین رزوی کو ایک پیغام بار بار پہنچایا جاتا تھا بار بار ان کو کچھ باتیں سنائی جاتی تھی کہ آپ کی پارٹی ختم ہو گئی آپ کے گھر کو گرا دیا گیا آپ کی فیملی کو آپ کے ابائی گاؤں میں بھیج دیا گیا اب آپ ختم ہو گئے پوری پارٹی ختم ہو گئی کارکون کوئی شہید ہو گئے کوئی بھاگ گئے اب آپ ساتھ حسین رزوی نہیں یعنی کہ آپ چیئر میں نہیں رہے آپ ایک آدمی آئے آپ کو توڑ دیا گیا ہے تو ساتھ حسین رزوی صاحب کہہ جاتے کہ میں بڑا مایوس ہو جاتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کل جب بشرا بی بی رہا ہوئی تو سمی عبریم نے اس کے متعلق کچھ پیٹی آئی کی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کی امی جان ہے اس کے ساتھ جیل میں کیا ہوا اور اس کی اب صحت کیسے ہے ایک تو سمی عبریم کی جو ذرائع تھے وہ میرے خیال ہے کوئی انتہائی کلوز ذرائع تھے کہ انہوں نے سمی عبریم کو یہ بھی بتایا ہے کہ بشرا بی بی کا وزن بھی کم ہو گیا بشرا بی بی کا رنگ بھی کالا ہو گیا بشری بی بی کے موں کی اوپر چھائیاں بھی آ گئیں یعنی اتنے کلوز ذرائع تھے جو بتا رہے تھے سمی عبریم کو پرکر ہوتے ہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا بشرا بی بی سے کہ آپ کو جیل میں سب سے زیادہ تکلیف جو دکھ جو پریشانی کب محسوس آپ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کا عمران خان مرنے والا ہے یا آپ کا عمران خان ٹوٹ گیا ہے یا آپ کا عمران خان بہت کمزور ہے یا وہ بہت بیمار ہے کیوں اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی عمران خان کو رہا کر دیا گیا یا اس کو مار دیا گیا مارنے والی جو خبر ہے وہ تو بہت بڑی یعنی وہ تو سب کو معلوم پڑ جاتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو شوہر ہے اس کو جیل میں بہت مشکل میں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتے تھے کہ میں سجدے میں چلے جاتے تھے میں اللہ سے دعا کرتے تھے یعنی کہ ایک طرف جس سعادہ سان رضوی صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی تھی کہ وہ جو مجھے کہتے تھے کہ آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا آپ کی فیملی کو گاؤں میں بھی دی گیا آپ کے کارکنوں کو شہید کیا گیا آپ کے پارٹی کو ختم کر دیا گیا یعنی کہ لوگوں کی وجہ سے کارکنوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے اور یہ اپنے عمران خان کی وجہ سے پریشان ہوتی کہ جی عمران خان کے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا تو ناظرین اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہے نا ان کے پاس اب کوئی اپشن بچے ہی نہیں ہے کوئی اپشن نہیں ہے ان کے پاس اگر انہوں نے عزت کی زندگی گزارنی ہے زلط سے بچنا ہے زندہ رہنا ہے پاکستان میں کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ بھئی اس کی زندگی سے غلامی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے تو غلامت اب جے ہو گئے کیونکہ عمران خان حکومت میں تو نہیں ہے وہ بھی جیل میں ہے تو اگر انہوں نے عزت کی زندگی گزارنی ہے جینے رہے کر تو ان کے پاس اہے کی رستہ ہے جہاں ان کو عزت مل سکتی ہے اور وہ ہے تحریک لبیک تحریک لبیک کے علاوہ ان کے پاس کوئی اپشن نہیں آئے ہاں شرمندگی سے گزار سکتے ہیں زلت سے گزار سکتے ہیں یہ ان کی زندگی رہے گی لیکن میں بھی شاید غلط ہوں یہ بات کر کے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آدمی کو ڈیٹ ہونا چاہیے جب آدمی ڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ عزت اور زلت کیا ہے تو یہ اب وہ ریڈ لینڈ کراس کر چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر کوئی میٹر نہیں کرتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں لوگ ان سے ہمس رہے ہیں یا ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں ان کی حرکت توجہ دے اب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی رب پر وردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالی میرے سمیدھار آدمی کو حد ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ آپ پہ